بھارت کے ساتھ ہے یا فلسطین کے ساتھ ہے؟ ارے بھائی یہ فلسطین کا مسئلہ کسی زمین کا مسئلہ نہیں ہے یہ بیوکل غلط سوال ہے کہ آپ بھارت کے ساتھ ہیں فلسطین کے ساتھ ہیں فلسطینی لاکھوں کی تعداد میں بے گھر ہو کے دوسرے ملکوں میں پناہ لے کے بیٹھے ہیں ان کے وطن واقسی کی جدوجہد کر رہے ہیں وہ ایک باوکار بائزت اور پرامن شہری بنے رہنے کی جدوجہد کر رہے ہیں اور یہ ان کا جائز حق ہے جسے آدھی سے زیادہ دنیا تسلیم کرتی ہے کہ وہ ایک مضاہمتکار ہے کیا بطلب ہے حماس کا فل فارم کیا ہے حرکت المقاومت الاسلامیان یہ پورا نام ہے حماس کا جس کا بطلب ہوتا ہے اسلامک ریزسٹنس مومنٹ اسلامک ریزسٹنس مومنٹ تو اسلامک ریزسٹنس مومنٹ کے ذریعے جو فلسطین کے مظلوموں کو انصاف دلانے کی جدوجہد کر رہے ہیں انہیں دہشتگرد وہی لوگ کہہ سکتے ہیں جو دہشتگردی ظلم نائنصافی اور بربریت میں یقین رکھتے ہوئے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال کے ان کو قتل کر کے ان کے بچوں کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بموں سے اڑانے ان کا روٹی پانی بند کرنے اور ان کے اوپر عرصہ حیات تنگ کرنے کی جانوروں والی حرکت کرتے ہیں وہ لوگ حماس کو دہشتگرد کہہ سکتے ہیں کوئی محفظت لگے ہیں لیکن لڑائی کو دو ملک کی لڑائی کہیں گے یا دھرمید کہیں گے دیکھیں اگر آپ تاریخی پس منظر دیکھیں گے اس کا تو یہ تو ہسٹوریکل ہے یہ کوئی آج کی لڑائی نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ سات اکتوبر دوہزار تیس کو اچانک کوئی جنگ شروع ہو گئی یہی جنگ پچاس سال پہلے انیس سو تیہتر میں بھی چھے اکتوبر کو اسی تاریخ کو شروع ہوئی تھی یہی جنگ نائنٹین فٹی ایٹ فٹی نائن میں بھی ہوئی تھی جب سیونٹی پرسنٹ پیلیسٹائنین پاپولیشن کا ماس ایکزورڈس ہوا تھا بڑی تعداد میں باہر نکال کے ان کو مہاجر بنا دیا گیا تھا یہ جنگ دوہزار انیس سترہ میں بھی بیل فورٹ کا جب ڈیکلیاریشن آیا تھا تب بھی یہی مسئلہ تھا اس کے بعد دنائنٹین یہ جو لیگ آف اس سے پہلے لیگ آف نیشنز کے بعد یونائٹ نیشنز میں بھی یہ مسئلہ چلتا تھا پھر نائنٹین فٹی ایٹ میں واقعیدہ ریکارگرینز کیا گیا اور اس سب کی شروعات اٹھارہ سو چھانوے میں لارڈ ہرزل نام کے ایک شخص میں جو ایک جنرلیسٹ تھا اس نے سب سے پہلے کتاب لکھی تھی کہ اسرائیلیوں یہودیوں کے لیے ایک وطن ہونا چاہیے اور وہ وطن فلسطین کی سرزمین پر قائم ہونا چاہیے اس کے نتیجے میں اٹھارہ ستانوے میں پھر ایک زائونسٹ کانفرنسی آپ لفظ دیکھئے زائونسٹ ظالم یہودی کو کہتے ہیں زائونسٹ اسے سمپل ورڈز میں تب سے چلا رہا ہے اور اس کے نتیجے میں بلقان کی جنگ ہوئی اس کے نتیجے میں پہلی جنگ عظیم ہوئی اس کے نتیجے میں دوسری جنگ عظیم ہوئی کروڑوں لوگ بارے گئے صرف اس لیے کہ اسرائیل کا ناجائز قیام وجود میں لانا مقصد تھا اس کے لیے ترکی کے خلافت کو ختم کیا گیا ترکی کے حصے بخلے کیا گیا توڑ دیا گیا اس کے نتیجے میں بالکانائزیشن ہوا پورے کے پورے ویسٹ ایشیا کو چونتیس ملکوں میں توڑ توڑ کے تقسیم کر دیا گیا یہ سب کچھ صرف اسرائیل کے قیام کے لیے اور فلسطینیوں سے ان کا حق چھیننے کے لیے ان کو بے گھر کر کے اور اسرائیل کو آباد کرنے کے لیے کروڑوں لوگوں کو قتل کیا گیا ہے پچھلے سو سال میں کروڑوں لوگوں کو قتل کیا گیا ہے وہ دہشتگردی نہیں ہے کیا پوری دنیا تاریخ کو جانے بغیر اور سمجھے بغیر صرف غلاموں کی طریقے سے امریکہ، اسرائیل، برطانیہ کے سر میں سر میں لانا چاہتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا اور ایسا نہیں ہو رہا ہے آپ بھارت کے ساتھ ہیں آپ فلسطین کے ساتھ ہیں ارے بھائی یہ فلسطین کا مسئلہ کسی زمین کا مسئلہ نہیں ہے یہ بلکل غلط سوال ہے کیا آپ بھارت کے ساتھ ہیں فلسطین کے ساتھ ہیں بھارت فلسطین کے ساتھ رہا ہے یہ کیوں نہیں کہتے آپ مہاتبہ گاندھی سے لے کے اٹل بیاری باجپائی تک ہمیشہ بھارت کی اوفیشل پالیسی فلسطینیوں کی حمایت کے پالیسی رہی ہے لیکن آج بھارت کی جرائل کے ساتھ ہے یہ تو آپ جانتے ہیں نہیں نہیں آج بھارت ہے بلکل غلط ہے یہ یہ نوشن بلکل غلط ہے کہ آج بھارت اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے بلکل نہیں کھڑا ہے وزیر آزم نے ایک بیان دیا ہے تو وہ وزیر آزم کا ذاتی بیان ہے بھارت میں اس بیان کو لے کے بھارت کی پلٹیکل پارٹیز نے بھارت کے انگیوز نے سوشل آرگنیزیشنز نے جنرل پبلک نے سخت رییکشن کا اظہار کیا ہے آر ایس ایس جو ہے وہ کھڑا ہے اسرائیل کے ساتھ یہ بدقسمت بھارت سرکار کس کے ساتھ ہے بھارت سرکار کا اوفیشل اسٹینڈ کیسے یہ ایڈبی سیبیل ہو سکتا ہے جبکہ ہماری پچھتر سال کی جو فالیسی ہے نائنٹین فورٹی ایٹ سے لے کے آج تک ہم ٹو اسٹیٹ اوفیشلی ٹو اسٹیٹ تھیوری کی حمایت کرتے رہے ہیں کہ پیلیسٹائن اینڈ اسرائیل کو ایکزسٹ کریں سائیمنٹینیس لی لیکن اب جس پیلیسٹائن کو کو ایکزسٹ کرنا تھا اسرائیل کے ساتھ اس کو تو آج چالیس سال ہو گئے 1967 آن ورڈ ان کو وہ رائٹ نہیں دیا گیا تو بھارت کی سرکار میں اگر رسس کے ایلیویٹ کھڑے ہو جائیں گے تو وہ ایکسپٹیبل نہیں ہوں گے بھارت بھارت ہے بھارت بھارت ہے کچھ سوال یہ ہے کچھ سوشل ویڈیا پہ لوگ یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ جو یہودی ہیں وہ قوتل شکرا اور مسجد اقصہ کو شہید کرنا چاہتے ہیں اس کو آج کس طریقے سے دیکھتے ہیں یہ کوشش تو بار بار کی گئی ہے جو ابھی سیٹیلمنٹ بنائے گئے ہیں کڑتین وصلی پچھلے چھ سال میں سیٹیلمنٹ بنانے کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے اور یہ سیٹیلمنٹ مسجد اقصہ کے چاروں طرف کے علاقے میں بنائے جا رہے ہیں اور یہ اسی لیے ہیں کہ وہاں پر جو مقامی آبادی مسجد اقصہ کے چاروں طرف کے جو مولے ہیں وہاں پر جو مسلمان رہتے ہیں ان کو وہاں سے بے گھر کر کے زیادہ سے زیادہ تعداد میں اسرائیلیوں کو وہاں بسا دیا جائے تاکہ مسجد اقصہ پر قبضہ کرنا آسان ہو جائے ابھی مسجد اقصہ پر قبضے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ وہاں کے مقامی آبادی اور بہن میں جو عربوں پر مجتمل ہیں وہ نہیں ہونے دیتے ہیں ایک تو دوسرے کسی بھی ملک کو اس جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے پہلی بات دوسری بات یہ کہ جن ممالک کے اثر و رسوخ ہیں وہ پہلی فرصت میں پارٹی بننے کی بجائے یہ کوشش کریں کہ جنگ بندی ہو اور جنگ بندی کے ذریعے ڈیگوسییشن کے ٹیویل پر دونوں فریق آئیں ایک سیٹلمنٹ ہو اور ڈینٹین سکٹی سیون کی جو باؤنڈریز اسرائیل اور پریسٹین کی تھی ان پر ایک تفاقی راہ قائب کر کے وہ بنیں تو اس وقت کی پہلی ضرورت یہ ہے کہ جنگ کا ایسکلیریشن نہ ہو اگر دوسرے ممالک اس جنگ میں کود گئے تو ایک بہت بڑا رسوخ کیریئٹ ہو گیا کئی بار جو ہے اسرائیل کے ساتھ محایدہ ہوا تھا لیکن دیکھا گیا کہ کبھی بھی اسرائیل اپنے جو ایگریمنٹ ہو اس پر نہیں رکھا ہے اس کو آپ کس طریقے دیکھیں یہ یورپین یونیان آنڈ یو ایس آنڈ یو کے یہ بمالک اسرائیل کی حمایت ہمیشہ کرتے رہے یونائٹیڈ نیشنز نے کبھی بھی نہیں کی ہے یہ ایک بڑا فرق ہے سیونٹی سیون ریزولوشنز یونائٹیڈ نیشنز کے ہیں جس میں انہوں نے اسرائیل کو وار کرائنز کا ذمہ دار قرار دیا ہے سیونٹی سیون یون ریزولوشنز کسی باہر کے کسی ایک سنگل گورنمنٹ کا نہیں ہے اب وہ تفقہ اسٹیٹمنٹ ہے سیونٹی سیون اس کے بعد بھی اس میں عمل درامت نہیں ہو پایا کہ اسرائیل کو اس کی کوئی سزا دی جاتی صرف اس لیے کہ یورپین یونین یو کے یو ایس اس کے حبایت میں کھڑے ہو جاتے ہیں اگر ان پر عبل کر کے اسرائیل کو جنگی جرائن سے روک دیا گیا ہوتا تو فلسطین اور اسرائیل کا حلو چکا ہوتا ابھی تک سر جب بھی یود ہوا ہے ہمیشہ فلسطین کے حال